فول صاحب کیونکہ مونسون لگاتار جاری ہے لیکن پچھلے دنوں میں کافی سونا سونا مونسون رہا کافی کمزور رہا لیکن اب کس طرح کی ایکٹیویٹی ہے اگر ہم پنجاب کی بات کرے ہریانہ کی بات کرے ہوں چلدی گھڑی دیکھیں اگست جو ہے جولائی سے بہتر ہے پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تین سے چار دن مونسون جو ہے پھر سے بہتر ہوگا ایکٹیو ہوگا اور خاص کر جو ہریانہ ہے اس کا جو ساؤتھ ہریانہ ہے وہاں پہ اچھی باریس ہوگی اور آج اور کل کافی اچھی باریس ہے اس کے بعد پھر وہاں بھی کمی آئے گی لیکن اوبرال اگر بات کرتے ہم تین سے چار دن کی تو ٹھیک ہے بیچ میں آپ کو باریسیں دیکھنے کو ملیں گے اور پنجاب کی اگر ہم بات کریں تو پنجاب میں ضرور ہریانہ سے کم ہوگی باریس لیکن پھر بھی بیچ ویچ میں نورتھ اسٹ ہریانہ پنجاب جو ہے پہاڑوں کے ساتھ لگتا اور نورتھ ویسٹ پنجاب یہاں پہ باریس رہے گی اور جو کل ملا کے جو بہت زیادہ ڈیفیسٹ تھا یا جولائی میں ہم نے دیکھا کہ مانسون کا بھی کمجور تھا اس سے رلیف تو ملی رہا ہے آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور ڈیفیسٹ بھی کم آگیا ہے ہریانہ کا تو تھرٹی ون پرسنٹ کے آس پاس لیول آگیا ہے تو اس میں فرق آیا ہے اسی طرح سے پنجاب جو ہے فورٹی ٹو کے آس پاس ہے تو وہاں بھی مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہاں بھی جو ہے ڈیفیسٹ رکور گیا ہے سر گرافنگ کے جارے تھوڑا سمجھنا چاہیں گے کہ اس ٹم میں سیچویشن کیا ہے اگر آپ جیسے اپنے پنجاب کی بات کی یا ہریانہ کی بات کی آپ دیکھیں اس وقت جو سیچویشن ایسی ہے کہ ابھی آپ کلاوڈز دیکھ رہے ہیں تو ان کی مومنٹس پر اسی رہے گی آگے آپ دیکھیں گے کہ یہ جو سارے کلاوڈز ہیں جو ریڈ کلر کے سارے آپ کی کلاوڈز ہیں چاہ رہے ہیں پنجاب ہریانہ کی طرح ابھی یہ پورا پنجاب ہریانہ کور کر رہے ہیں دو سے تین دنوں میں تو آپ یہ جو ریڈ اور گرین آپ دیکھنے ہیں کلر دیکھنے ہیں وہ کلاوڈز کی مومنٹس ہیں تو یہ ہماری طرف باغل آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ پنجاب ہریانہ ہی ما چل تو پل ملا کے جو ہے نورٹھ انڈیا میں آپ جو ہے مونسون تھوڑا ایکٹی ہو رہے ہیں اگر ہم ہیمیڈیٹی کی بات کریں تو کچھ رہا ضرور ملے گی لوگوں کو کیونکہ پچھلے دنوں کافی ہمیڈ جی کافی اومد جو ہے نہیں بیٹر ہوگا کیونکہ آپ چندگڑ میں بھی دیکھ رہے ہیں ان کی فرق ہے جو بہت زیادہ ڈسکمپر لیول تھا اس سے بھی آپ ریلیف مل رہا ہے اور لیول ہیمیڈیٹی کا زیادہ ضرور ہے لیکن رین فال ہوئی ہے تو اس سے جو ہے کافی ریلیف ملے گیا ٹیمپریچر میں بھی کمی آئی ہے تو اب اس طرح کا جیسے ہم پہلے دیکھ رہے تھے کہ بہت گرمی اومس اس سے ضرور جو ہے بیٹر فیل کریں گی اور اچھا بھی پہاڑری ایریا میں جو کافی زیادہ بادل بھی فٹے ہیں کافی رین فال ہوئی ہے میدانی ایریوں میں اس کا ضرور کہیں نہ کہیں فرق پڑتا ہے اس بار کس طرح؟ میدانی ایریوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو بورڈرنگ سٹیٹس ہیں یا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ندی نالے یا ندیاں جو ہوتی ہیں بڑی وہ ماؤنٹن سے نیچے آتی ہیں تو وہ ضرور ہوتا ہے کہ وہاں پانی کا جو ہے کبھی رستر بڑھ جاتا ہے کبھی آپ نے دیکھو کہ پانی ایک دم سے رائز ہو جاتا ہے تو وہ کنسرن ضرور رہتا ہے جب بھی پہاڑی رجیوں میں اس طرح کی زیادہ باری سے ہوں اور ساتھ ساتھ میں ہوتا ہے کہ اس کا اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہیمچال کے ساتھ جلے لگتے ہیں اب اگر پنجاب سے چلتے ہیں اندر پتھان کورٹ، ہسیارپور، روپنگر، گردازپور اور اس کے بعد یمننگر آپ دیکھ رہے ہیں، امبالہ ہے، پنچکلہ ہے تو یہ جو ساتھ میں جو جلے لگتے ہیں یہاں سنبھاوی تیہ کی باریس ہونے کی سنبھاوی نے بنی رہتی ہے